السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی موت سے متعلق کہ ملک الموت روح قبض کرتا ہے اور بعض آیات میں یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی روح قبض فرماتا ہے تو سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ بعض آیات میں وفاد دینے کی نظبت ملک الموت کی طرف کیوں کی گئی ہے جیسا کہ قُلْ يَتَوَفَّعَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ اور بعض میں کہا کہ تَوَفَّتْهُ رُسُولُنَا کہ ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اچھا اور بعض میں کہا گیا کہ تَتَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ تو ان سب آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وفاد فرشتے دیتے ہیں اور بعض میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یتوفل انفس اور کہیں کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود وفاد دیتا ہے تو بظاہر ان آیات میں تعارض اور ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ان آیات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کیونکہ ملک الموت روح قبض کرنے والے ہیں جبکہ دیگر فرشتے ان کے مددگار ہیں ان کے ہلپر ہیں ان کے معاون ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی فاعل حقیقی ہے امام قلبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملک الموت جسم سے روح نکالتے ہیں اور پھر فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں نیکوں کی ملائکہ رحمت کے اور بدوں کی ملائکہ عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ بات نصوص سے ثابت ہے جیسا کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت میں جو ہم نے بڑی تفصیل سے پہلے پڑ چکے اس میں بھی آتا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ملک الموت روحوں کو اس طرح بلاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی اوٹنی کے بچے کو اپنی طرف بلاتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی جن لوگوں کی جانیں نکالنے کا ارادہ کرتا ہے ملک الموت ان کی روحوں کو بلاتے ہیں اور اللہ ان کی روحوں کو قبض فرما لیتا ہے ان دونوں روایات کو امام قرطبی نے التوکیرہ میں جمع کیا ہے تو اس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ ملک الموت کا روحوں کو بلانا بحکم الہی اور اللہ کا ان روحوں کو قبض فرما لینا اپنی قدرت کے مطابق حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں اور بعض دوسرے علماء بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ملک الموت بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ایک صحیفہ ہے جس میں شابان کی پندرہ تاریخ کو لکھتے ہیں اور اس رات اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے رزقوں اور عمروں کا فیصلہ فرماتا ہے اور احکام تقسیم ہوتے ہیں اور صحیح ہے کہ جس رات میں ہر حکم کا فیصلہ ہوتا ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے حضرت قطادہ اسی طرح حضرت حسن بصری اور حضرت مجاہد وغیرہ کا یہی قول ہے اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ قول بھی وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ اسے ہم نے برکت والی رات میں اتارا یعنی کہ لیلت القدر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ان اقوال میں تدبیق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی شابان کی پندھرمیں شب کو فیصلہ فرماتا ہے اور لیلت القدر میں ارباب فیصلے کے حوالے فرماتا ہے تو اس طرح یہ دونوں قولوں میں آپس میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں کہ پندھرہ شابان کو فیصلہ ہوتا ہے اور رمضان میں لیلت القدر میں اس فیصلے کو ان لوگوں کے حوالے کیا جاتا ہے جنہوں نے آگے اس پہ عمل درامت کرنا ہے امپلیمنٹ کرنا ہے اور جب کسی شخص کی عمر پوری ہو جاتا ہے اور اس کی روح قبض کرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو صدرت المنتحات سے پتہ گرتا ہے جس پر اس شخص کا نام تحریر ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے اور وہ ملک الموت کے پاس جو صحیفہ اس میں لوگوں کے نام درجیں اس نام کے اوپر آ کر گرتا ہے پس ملک الموت جان جاتے ہیں کہ اس کی زندگی پوری ہو گئی ہے اور اس کا دانہ پانی ختم ہو گیا ہے تو یہ روایت بھی امام قرطبی الدکرہ میں روایت کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک اور معاملہ پتہ چلتا ہے کہ گویا ہر شخص کے نام کا ایک پتہ ہے جو صدرت المنتحہ پر ہے اور صدرت المنتحہ سے وہ پتہ گرتا ہے اور ہر پتے پہ ہر شخص کا نام تحریر ہوتا ہے اور یہی بات نہیں کہ صدرت المنتحہ پہ صرف یہی پتے ہیں جن پہ لوگوں کے نام تحریر ہیں صدرت المنتحہ پر اور بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اور اسی طرح امام قرطبی الدکرہ میں ایک اور روایت لاتے ہیں کہ ملک الموت عرش کے نیچے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ایک صحیفہ رکھا ہوا ہے جس پر لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں پس جس کے مرنے کا وقت آتا ہے تو عرش سے بیری کا پتہ گرتا ہے اور وہ سیدھا اس صحیفے پر آگر گرتا ہے اس پر اس شخص کا نام ہوتا ہے اور پچھلی حدیث میں یہ تھا کہ جب فرشتہ موت دیکھتا ہے کہ کسی شخص کا دانہ پانی ختم ہے تو اس کے بعد وہ اس شخص پر سکرات موت تاری کر دیتا ہے اور وہ شخص بے ہوش ہو جاتا ہے اور موت کی سختیاں اس کے لیے جان لیوہ ثابت ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کا جب دانہ پانی ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سکرات میں چلا جاتا ہے اور لوگوں کو دیکھنے میں لگتا ہے بے ہوشی کے عالم میں ہیں پر اس پر موت کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں اور حدیث مراج میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایک فرشتے کے پاس سے ہوا جو کورسی پر بیٹھا تھا جبکہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہیں اس کے دو گھٹنوں کے درمیان میں ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک لوح ہے جس میں لکھا ہوا ہے اور وہ اس میں نظر جمائے بیٹھا ہے دائیں دیکھتا ہے نبائے میں نے پوچھا یا جبرائیل یہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ ملک الموت ہیں میں نے کہا کہ اے ملک الموت تم تمام روح زمین خشکی اور سمندر کی مخلوق کی روحیں تم کس طرح قبض کرنے پر قادر ہوتے ہو ملک الموت نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ پوری دنیا میرے دو گھٹنوں کے درمیان ہیں اور ساری مخلوق خدا میری آنکھوں کے سامنے ہیں اور میرے دو ہاتھ مشرق اور مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں پس جب کسی آدمی کا رسق بند ہو جاتا ہے تو میں اس کی طرف نظر کرتا ہوں پس اور جس وقت میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے معاون و مددگار فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی روح قبض کرنی ہے اور وہ فوراں جا کر اس کی جان نکالنے لگتے اور جب روح اس کے حلق تک پہنچتی ہے تو میں اس کو ہاتھ بڑھا کر کھینچتا ہوں اور اس کو قبض کر لیتا ہوں مجھے اس بات کا علم ہوتا ہے اور کوئی چیز مجھ پر چھپی نہیں ہے اس روایت کو امام قرطبی نے التذکرہ میں روایت کیا ہے اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ چار فرشتے اترتے ہیں ایک دائیں پاؤں سے روح کو کھینچتا ہے اور دوسرا بائیں پاؤں سے روح کو کھینچتا ہے اور تیسرا فرشتہ دائیں بازو سے اور چوتھا بائیں بازو سے اور فرماتے ہیں کہ بسا عقاد آدمی کو فرشتوں کے اس معاملے کا غرغرے کے حالت سے پہلے کشف ہو جاتا ہے اور وہ شخص فرشتوں کا معاینہ کر لیتا ہے اور حقیقت حال اس پر کھل جاتا ہے کہ فرشتے اس کے پاس کیوں آئے ہیں اور اگر اس کی زبان چل رہی ہوتی ہے تو وہ ان آنے والے فرشتوں کے مطالق بیان بھی کر دیتا ہے اور بعض عقاد وہ اپنے آپ سے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے اس بات کی تقرار کرتا ہے اور وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ شیطان کا عمل تھا لیکن پھر جب اس کی زبان بند ہو جاتی ہے تو خاموش ہو جاتا ہے اور بیان نہیں کر سکتا اور فرشتے اس کی روک انگلیوں کی سروں اور پوروں سے کھینچتے ہیں اور وہ اس طرح ٹپک کر نکل آتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپک کر بہ جاتا ہے یہ حال ہے مومن کی روح کا اور فرماتے ہیں اور فاجر کی روح گناہگار کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح ایک گرم سیخ کو ترعون میں ڈال کر کھینچ لیا جائے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں متعدد بار اس کا ذکر ہے اور مرنے والا اس طرح خیال کرتا ہے کہ اس کا پیٹ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کی روح کو ایک سوئی کے نوکے میں سے نکالا جا رہا ہے اور آئے آسمان کو زمین پر متپک کر دیا گیا ہے وہ ان دو پاتوں کے درمیان پسرا ہے پھر جب جان قلب کے پاس آتی ہے تو دل فیل ہونے سے اس کی زبان میں ایک عجیب سی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ وہ کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ کچھ کہہ سکتا ہے اور روح کو آدمی کے سینے میں سمیٹنے اور مجتمع کرنے میں دو حکمتیں ہیں اور راز ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر سینے پر کوئی سخت چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ مدہوش ہو جاتا ہے اور بس اوقات وہ اس تکلیف کی وجہ سے بات چیت تک نہیں کر سکتا اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی کے کہیں بھی کوئی نیزہ وغیرہ گھوپا جائے تو اس کی چیخ نکلتی ہے لیکن اگر کسی شخص کے سینے میں کوئی نیزہ اور خنجر گھوپ دیا جائے تو وہ آواز نکالے بغیر چت گر جاتا ہے اور دوسرا راز اس میں یہ بھی ہے کہ جس شخص میں طبعی حرارت سے بلند ہونے والی آواز کی حرکت ہوتی ہے تو اس کا نفس دونوں حالتوں میں متغیر ہوتا ہے ارتفاع یعنی بلڈ پریشر کے ہائی ہونے سے بھی اور برودہ یعنی تھنڈے اور لو ہونے سے بھی اور جب حرارت ختم ہو جائے تو سانس نکل جائے گا اور آواز تک نہیں آئے گی موت کے وقت مرنے والوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں کسی کی جان اس طرح نکالی جاتی ہے کہ ملک الموت آگ سے نکال کر زہر میں بجھائے گئے نیزے سے اس کو کچوکے دیتے ہیں تو روح باہر کو بھاگتی ہے اور بدن سے چھلک جاتی ہے اور فرشتہ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور وہ سیماپ کی طرح لرز رہی ہوتی ہے اس کی شکل انسانی ہوتی ہے اور جسامت بلکل چھوٹی سی اس کے بعد ملک الموت سے دوزق کے فرشتے اس کو لے لیتے ہیں کہ یہ گناہگار کی روح ہے جسامت ٹڈڈی جیسی ہے پر وہ تمام وضا قطع شکل وہ انسان کی سی ہے اس کو چھوٹے فارم میں نکالا جاتا ہے اور بعض کی روح کو آہستہ آہستہ کھینچ کر نکالا جاتا ہے یہاں تک کہ جب گلے میں آ کر رک جاتی ہے تو اس کے دل کے ساتھ صرف ایک تند بھر کا اتصال اور ربط باقی رہ جاتا ہے پس اس وقت ملک الموت حضرت ازرائیل علیہ السلام میں سے وہ زہر آلودہ نیزہ مارتے ہیں شیخ خرطبی یعنی امام خرطبی فرماتے ہیں کہ اس زہر آلود نیزہ کا ذکر صرف حافظ ابو نعیم نے کیا ہے ان کے علاوہ کسی اور محدث کے ہاں کسی بھی روایت میں مجھے اس طرح کسی زہر میں بجھائے ہوئے نیزہ کا ذکر نہیں ملا حضرت معاذب نے جبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ازرائیل علیہ السلام کے بعد ایک برچہ ہے ایک نیزہ ہے جس کی لمبائی چڑائی مشرق سے مغرب تک ہے جب بھی دنیا میں کسی شخصی زندگی ختم ہو جاتی ہے اسلام اس کے سر پر وہ برچہ مارتے اور کہتے ہیں کہ اب موتوں کا ایک لشکر تم سے ملے گا سلیمان بن مہیر کلابی کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کی قدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے آگر سوال کیا کہ یا ابا عبداللہ یہ پسموں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں امام مالک نے دیر تک اپنا سر جھکائے رکھا پھر پوچھا ان کی روح ہوتی ہے اس شخص نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا پس پھر ان کی جان بھی ملک الموت ہی قبض کرتے کیونکہ قرآن میں اللہ عرض و جل ارشاد فرماتا ہے سورة زمر میں آتا ہے اللہ جانوں کو وفاد دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور خطیب ابو بکر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تو بارال یہ بڑی تفصیل سے ہمیں یہ بات سمجھانے کی یہاں پر ایک آجزانہ کوشش ہے کہ روح کیسے نکرتی ہے اور ملک الموت کیسے اتنے ساروں کی ایک ساتھ روح قبض کرتے ہیں اور آیا کے فرشتے میں قبض کرتے ہیں روح یا کیا معاملہ ہے قرآنی آیات کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف بیانات ہیں تو ان کو فہم ان کی سمجھ میں آسانی کے لیے ہم نے یہاں پر ایک مختصر آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ تعالی آنے والے دروس میں اس بارے میں کچھ اور بات بھی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کی علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری